موسیقی 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 کیا ہے اس کی علاوہ میں لیبریریوں میں گیا تو یہ پانچ سو پیشی کتاب میں نے تحریر کی ہے کس سال لگا گیا بڑی میند کے ساتھ پیدر چل کے پیدر جا کے اچھرا دو ہزار سال پرانے شہر ہے تو لاہور اور کچھو یہ دو بائیتے لو اور کچھو یہ بھی اچھرے سے پیدا ہوا ہے لاہور مجود نہیں تھا جب اچھرا تھا تو لاہور مجود نہیں تھا تو یہ دو ہزار سال پرانے شہر ہے اس میں اٹھارہ اولیاء لاہ کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں جو اہم اولیاء لاہ ہے اس میں جنابیلی پیر غازی جو نام سنا ہوا آپ کا ان کی ہسٹری مجھے کہیں نہیں مل رہی تھی میں نے بڑی کوشش کی بڑی کوشش کی آخر جیاسنگ کالج کی اندر ملے ایک فروفیسر دوسر تھے انہوں نے جنابیلی انگریز کی کتاب تھرٹین کی کتاب تھی انگریز نے لکھی ہوئی اس سے وہ مجھے پیر غازی کے حالات ملے حضرت پیر غازی کا نام آون محمد تھا جو حضرت عمر کی زمانے میں وہ فوج کے اندر تھے جو حضرت عمر نے مقران فضا کیا تو وہ وہاں سے آئے اور آکے جنابیلی یہاں پہ پہاڑ کے اوپر بیٹھے ایک ٹھیلے کو پر یہاں پہ درے عربتی بیٹھا تھا کی زمانے میں جو پیر غازی ہے یہاں پہ درے عربتی بیٹھا تھا تو اس ٹھیلے کے اوپر بیٹھے اور وہاں پہ انہوں نے عبادت کی تو اس وقت تھوڑی سی عبادتی جو ہندو کی تھی اس وقت ابھی اسلام یہاں پہ نہیں آیا تھا تو انہوں نے جنابیلی دور سے نہ وہ لمبے اچھے سے تو وہ لوگ ہندو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے جی ہوتا ہے تو وہاں پہ آگے انہوں نے وہ ان کو سلام کرتے تھے تو آسات ان کے نظریک آئے تو ایسے اسلام پھیلنا تو یہ حضرت داتا گنگ بچ سے بھی پہلے حضرت پیر غازی آنے محمد تو ایسے یہ میری بڑی جدوجہد بڑی محنت کی نتیجہ ہے اب انہوں نے اپنے میاں صاحب نے اپنے جامعہ مطلب کافی کچھ بتایا ہے تو میں ایک اضافت میں کروں گا کہ انیس سو چھالی میں جب الیکشن ہوئے تو میاں محمد رفیق صاحب اچھرے کے اچھرے کے اندر پاکستان لہور کے اندر دو ہرکے ہوتے تھے ایک اندرون شہر کا ایک برون شہر کا تو جو مجرد سے مجرد سے حرار سے جو منتقب ہوئے اچھرے سے وہ منتقب ہوئے میاں محمد رفیق یہ بھی اچھرے کا ازاد ہاں سے لیا تو اچھرا ایک بہت عجیب و غریب علاقہ جو ملائی کہانی ہے یہاں پہ موجود ہے تو میں نے یہ سنا تھا کہ عوام کے ساتھ رابطہ کیم کر کے بہت کچھ ملتا ہے تو میں اچھارا ہو لیا تھا کہ یہاں پہ بہت عجیب شہر دانچوں اور وہ تھے ان کے مطلعے لکھا ہے جو یہاں پہ فلمی ایکٹر جنہوں نے پورے برنسکیر کے اندر نام پیدا کیا وہ اچھرے کے تھے ان کے مطلعے لکھا ہے اس کے علاوہ جنرلی یہاں پہ جو یہ پورا ایک زلہ تھا پورا ایک شہر تھا یہاں پہ ہرامنڈی موجود تھا بزار حسن موجود تھا یہاں پہ شراب فیکٹری موجود تھی یہاں پہ جنرلی ہرچی وہ موجود تھی بینک تھا یہاں پہ جنج گرٹھا قدیمی زمانے کا تو یہ میری پوری جد و جہد ہے تیس سال کی محنت کا اور میں یہ کتاب اگلے میں نے آ رہی ہے امید ہے کہ دوست اس سے تعاون کریں گے شکریہ بہت شکریہ رمیہ صاحب آپ کی اجازت سے یہ ہماری جو ادارہ ہے اس کے نام ہے ہستو نیست ادارہ براہ روایتی علوم اور فنون اور اس میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہماری اقلی علمی اور فنی اور عدبی جو ورثہ ہے اس کے لئے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے تو بتاتے خود میں تو آرکیٹیکٹ ہوں اسی طرح ہم دوستوں نے مل کے بنایا یہ اور جس میں جو علمی لوگ ہیں ان کا لئے پلیٹ فارم ہے یہ اس کی سوچ ہے اور دوسرا یہ کہ تاریخی حوالے سے ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہماری جو ساری تعلیمی نظام ہے اس میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں دوہزار سال پرانے شہر میں رہتے ہیں مگر ایک بچے کو لاہور کی تاریخ نہیں آتی تو یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے کوئی قوم بن ہی نہیں سکتی اگر اس کو اپنی تاریخ نہ پتا ہو تو اسی جذبے کے تحت ہم نے اب مختلف علاقوں کو اٹھا رہے ہیں ابھی تین مہینے پہلے ہم اچھ شریف گئے تھے بہت امدہ رہا ہے خانقہ میں ہی ٹھہرے تھے ہمارے ایک ٹیچر ہیں دوست ہیں آہ تو اس طرح اب یہاں موقع ملا ہے اتنی تاریخی اور علمی ایک مرکز میں آنے کا بڑی برکت کی بات ہے اور امید ہے کہ آپ کے ساتھ ہم کوئی علمی بھی کام کر سکیں گے بلکہ آپ ہمارے رہنمائی کریں گے اور کومڑیٹ صاحب سے مل کے بہت ہی خوش ہوئی عرصے سے فیضان بتا رہے تھے کہ آپ یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو آج آپ کے دیدار ہو گئے اور امیرہ جلد سے جلد یہ کتاب اور آپ کو ہم دعوت دینا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ادارے میں بھی اس کی ایک رہنمائی کریں بس مختصر یہی کہنا چاہ رہا سکتا ہے بہت شکریہ دینا چاہ رہا سکتا ہے